ہیلو پرینٹس اپروز کے ہیلے چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ میں مجھے کا فلاور پاڈ شیئر کر رہی ہوں جو ہوتے ہیں وہ بازار میں بہت ہی مہنگے ملتے ہیں لیکن میں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں گھر پر ہی گھر کے سامان سے ہی جو رکھے ہوئے ہیں انہی سے یہ سیسو کا فلاور پاڈ بناوں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے اس کے لئے ہم سب سے پہلے ہم لیں گے مٹکی تھی چھوٹی سی میں اس کا ہی بناوں گی اور یہ کانچ کسی سے جو ہیں اور یہ میں اس کے لئے لوگ سیرمن پاڈر کا استعمال کرتے ہیں لیکن پی اوپی سے بھی بن جاتا ہے اور یہ وائٹ سیمنٹ سے بھی بن جاتا ہے اسی لئے میں نے وائٹ سیمنٹ کا استعمال کیا ہے اس کے لئے میں نے یہ وائٹ سیمنٹ لیا اور یہ مٹکے کو میں نے پہلے ہی پانی میں بھی وہ دیا تھا کیونکہ وائٹ سیمنٹ جب مٹکے پر لگے گی تو پانی ڈالنے کی وجہ سے یہ اچھے سے چپک جائے گی اور اس پر یہ کانچ ہم لگائیں گے تو اس کے لئے ہم یہ پاؤڈر لے رہے ہیں سیمنٹ والا اور اس میں ہم یہ فیبی کول تھوڑا ڈالیں گے اور پانی اگر ہم چاہیں تو اس میں ہم کلر بھی ڈال سکتے ہیں وائٹ کرنے کے لئے ویسے تو یہ خود وائٹ ہے اس میں فیبی کول لگا ڈال رہے ہیں ایک حصہ پیوی کول تو تین حصہ اس کا پانی ہم کو ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ میرا سیمنٹ اچھے سے تیار ہو گیا اور ہم اس کے اوپر لگائیں گے کیونکہ یہ رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے تو ہم اس کے اوپر نہیں لگائیں گے اس کے سائٹ سے ہی لگائیں گے برنا جو میری کانچ ہوگی جو ہم اسی سے لگائیں گے وہ میرے سائی سے یہ بیٹھے گا نہیں اور یہ دیکھیں یہ سیمنٹ میری پوری مٹکے پر لگ چکی ہے اور اب ہم اس کے اوپر سی سے لگائیں گے بس اسی طرح سے ہم برابر سے اس کو بیٹھاتے چلے جائیں گے پوری میں موسیقی اور یہ دیکھئے میری آدھی سے زیادہ مٹکی میں میں نے شیسے لگا لیا ہے آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو آپ پریس کریں گے تو ہی تو میری سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں گے آپ میں آپ لوگوں کو یہ کوشش کرتی ہوں کیونکہ کم سے کم بھرچ میں اچھی سے اچھی چیزیں بنا کر دکھاؤں گے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور سے شیئر کیجئے بس دیکھیں اسی طرح سے ہم پوری مٹکی میں شیسے لگا لیتے ہیں اس کے بعد میں پھرم آپ کو دکھاتے ہیں یہ میری مٹکی ارسوک چکی ہے یہ ارسوکوں کے بات نہیں کچھ اس طرح سے دیکھ لیے اور ابھی ہم اس کو تھوڑا صاف کریں گے جس سے یہ سیسے چمکنے ڈھلیے تو اس کے لیے ہم یہ کپڑا لے سکتے ہیں کوئی بھی یا تو پھرم یہ جونہ لے سکتے ہیں جو بٹن دھونے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھے سے یہ ساف ہو جاتا ہے اور یہ تھوڑا پانی لے لیا ہے اور اسی سی تھوڑا سا جھوڑو کر کے اور اس کے بعد میں پھرم اس کی یہ سیسے ساف کریں گے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے میرا یہ کافی ساف ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ کچھ جو ہیں ایسے ہیں جہاں پر یہ ابھی پوری طرح سے دیکھئے یہ سیمن ساف نہیں ہوئی ہے تو اس کو ساف کرنے کے لئے ہم چھوڑی کی مدد لیں گے اور اس کو چھوڑی سے پھرچ کر ساف کریں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا پورا سیسا لکھنے لگے گا جہاں جہاں پر اس سیسا جو ہے وہ اچھے سے ساف نہیں دکھائے دے رہا ہے اگر بھی سیمن جس کے انتر لگا ہوا ہے وہاں پر ہم اس چھوڑی کی مدد سے اس کو ساف کریں گے اگر بناتے سمیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں تھوڑا کپڑے سے ساف کر دیا جائے تو یہ بہت آسانی سے جلدی ساف ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ یہ جلدی ساف ہو گیا ہے کیونکہ میں نے بنانی کے تھوڑی دیر کے بعد میں تھوڑا کپڑے سے ساف کر دیا گیا اور یہ دیکھئے یہ میری سیسے پورے ساف ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر یہ اس جبہ پر ہم اس میں پینٹ لگائیں گے دیکھئے میرے پاس میں white paint ہے میں اسی سے اس کو پینٹ کروں گے میں اس کے بعد میں اور یہ دیکھیں میں نے پینٹ بھی کر لیا ہے اور یہ میرے شی سے کتنے جگمگار ہیں یہ میرا پورٹ پورا بن کر تیار ہے اور اب میں اس میں آپ کو فلاور لگا کر دکھاؤں گے فلاورز لگ چکے ہیں اور فلاورز لگ چکے ہیں اور فلاورز لگنے کے بعد میرا یہ مزیک کا ہوم میڈ فلاور پورٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز آپ مجھے ضرور بتائیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چمچماتا کانچ کا فلاور پورٹ پسند آئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ